الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام یا سید المرسلین اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیر خدا کی شیر بیٹے اپنے تمام آساسے لٹانے کے بعد گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو لاشے اٹھا اٹھا کر نڈھال ہو چکے ہیں لیکن ابھی چہرے پر شجاعت حیدری کی جھلک نمائی ہے شمیر بن سید جب ذلفغار حیدری کو میدان کی طرف آتے دیکھتے ہیں تو پریشانی سے پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں دنیا کا وہ یہ واحد موقع تھا جہاں ایک طرف بائیس ہزار کے پہنچتے اور دوسری طرف ایک شخص اپنی تلوار لیے گھوڑے پر کھڑا تھا اور شاہد ہی ایسی در پوک پوچ اپنے دیکھی ہو کہ بائیس ہزار میں ایک بھی ایسا مرد نہیں تھا جو تنہا نواسہ رسول شیر خدا کے شیر کا مقابلہ کرنے کا سوچ رہا ہو ویسے بھی ان سب نے سن رکھا تھا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں لیکن بختوں کی آنکھوں پر لالت اور تمہ نے پردہ ڈال رکھا تھا ہر کوئی ذربارہ یزید میں اونچہ مقام اور انعام اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا اب سب ہی ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے تھے کہ کیسا وارے کربلا کا مقابلہ کون کرے گا اگر انفرادی جنگ جو عربوں کو شہوا تھی جہاں جنگ میں ایک آدمی کا مقابلہ ایک آدمی سے ہوتا تھا اور لڑائی ہوتی تھی شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ ترک کر دی بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی میں جڑرت نہ ہوئی بیسے بھی اس ساری فوج نے سن رکھا تاکہ سامنے وہ گھڑ سوار ہے جس کے بچپن میں ہی اس کی شہادت کے چرچیں عام ہو چکے تھے ایک دفعہ حضرت جبرائیل جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربارے دربارے میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے جبرائیل امین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کے امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی حضرت جبرائیل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کر دی ذرا دیکھیں منظر کشی کرتا ہوں میں اکیلا منظر کشی کرتی ہوں میں اکیلی گھڑ سوار دو ہزار کے لشکر کی طرف بڑھ رہے تھے تو دوسری طرف لشکر کا امیر امیر عمر بن سعید سمر سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمیں حسین پر تیروں کے برسات کرنی چاہیے یا نہیں کیونکہ اگر وہ ہماری سفو تک پہنچ گئے تو ہمارے سیکڑوں سپاہی اپنی جان گواں بیٹھیں گے اب حال یہ تھا کہ نواز رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے اور وہ بزدل پہنچ دور سے ہی تیر چلا رہی تھے کہ کہیں یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے امام عالی مقام کو تیر لگ چکے تھے شمشیر حیدری پر پورا لشکر ایک بارگی سے حملہ ہور ہوتا ہے خوف کہ ہمارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں سیکڑو یزیدی فوج جہنم واصل ہو چکے ہیں کہ اچانک امام عالی مقام کو آزان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مولت مانگی یہی وہ وقت تھا کہ جب شمشیر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا کہ تلوار قلعہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسا سر تک پہنگ گئی خون کا فوارہ نکل پڑا جیسے ہی وقت گزرتا گیا امام کی تیسم پر تلواروں نیزوں اور تیروں کے زخم بڑھتے ہی جا رہے تھے لیکن پھر بھی کسی کی حمد نہ تھی کہ شجاعت کے اس گواہ گراہ کچھ شہید کر سکے شامیر معلوم کے کہنے پر سب نے تیروں کے برسات کر دی خولی خولی بن یزید نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا لیکن ہاتھ کام گئے پھر شقل قلب بجبخت اور ظلیل سننان بن انس آگے بڑھا اور انعام اور اکرام کے لالت میں امام علی مقام کا سر تن سے جدہ کیا ملون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دی گئے اور جسے میں اظہر گھڑوں کی ٹاپو تلے پامال کیا گیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخی انسان کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ پیغمبر کے پیرے قورن نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے کو بے دردی سے کہید کر کے اس کا سر اقدس نیزے پچ سجایا یہی نہیں خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبھی لوگوں کو سبھی شہزادوں کو اور صاحب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا نوازے رسول حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بہتر جانساروں کے خون سے کربلا کی دیت ہی سرخ ہو گئی بلکہ ایک سرخی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مہجسین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی حیادت پر نہ صرف دنیاوی زمین اور آسمان بھی آسو بہائے تھے دنیاوی زمین اور آسمان نے بھی آسو بہائے تھے مہجسین بیان کرتے ہیں کہ نوازے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے وقت بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہو گیا پھر سیاہ ہو گیا امام تبرانی ماجم القبیر میں ماجم القبیر محمد بن سہرین سے روایت ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی تھا گئی تھی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن محصر نے اپنی دادی سے ہی روایت کی کہ انہوں نے کہا امام حسین کے زمانے میں میں مسکم مسکم عمر دشیزہ تھی اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمع ہوئے خون کی مانند ہو گیا حضرت امام حسین شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے اب آسیر ان کربلائے کافلہ کے شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفے کی جانب روانہ ہو جاتا ہے ادھر کربلہ کے دیر پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گوہ کفن بکھرے پڑے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تاریخ گواہے کے شہادت کے تین دن بعد تیرہ محرم کو مقام غزیر یہ ہے کہ قبلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسم جسم کو بکھرے دیکھا تو سب کی تیخیں نکل گئیں واپس گھر لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں ہمیں ان کو دفنانا چاہیے چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان میں میدان کربلا پہنچے اور قبرے کھونا کرو کر دیں سب ہی جنازے پڑھنے کے لئے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا اس شخص کا روہ بہت دب دبا اتنا تھا کہ ان کے لئے ایک مسلخ خالی کر دیا گیا انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے ایک ایک جسم کو اس کے نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے سب سے آخر میں حضرت باس علمدار کو دفنایا گیا جب وہ گھوڑ سوار جانے ہی لگا تو قبلہ بنو عصد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں جواب ملا میں علی بن حسین ہوں یہ کہہ کر چل دیئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے اللہ سے دعا ہے کہ ہم نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر اپنی جان نصار کرنے والے بن جائیں اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارا حشر بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ساتھ کرنا آمین لکھنا مت بھولئے گا